اسلام علیکم خواتین و حضرات یہ کچھ لوگوں کی کمپلین آ رہی تھی ہمارے پاس کہ یہ پمپ آپ کا کام نہیں کرتا یا خراب ہے یا قوالیٹی صحیح نہیں ہے جس کے وجہ سے یہ کام نہیں کرتا تو آپ کے سامنے ہم لائیو ڈیمو کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کو اس کے چلانے کا طریقہ اور یہ کس جگہ پر مسئلہ کرتا ہے اور کیسے مسئلہ کرتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک گرینڈ نیو مینول وارٹر پمپ ہے اسے میں آپ کے سامنے اپن کر کے اسے لگا کے آپ کو چلا آگے دکھاتا ہوں یہ اس میں سے ہمارے پاس ایک پمپ نکلے گا اس کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں جو آپ کو اسمبل کر کے چلا آگے دکھاتے ہیں اس کے ساتھ یہ تین پائپس ہیں جو اس کے نیچے لگیں گے اور ایک سامنے اس کی چھوٹے سی ٹیپ ہے جو اس کے آگے لگے گی اور ساتھ ہی اس کی جو کیپ ہے تاکہ جب آپ استعمال نہیں کر رہے اس کا جو پائپ ہے اس کے نیچے سے لگ جائے گا اس کے بعد یہ سارا اسمبل ہو گیا بس اتنا سا اس کا چھوٹا سا پروسس ہے اس کے بعد ہوں یہ جی تو یہ سارا پاپ اسمبل کر کے ہم نے اس کے اندر انسائٹ کر دینا ہے اور اسے کھوڑا سا پوش کر کے اگر لگائیں گے تو یہ یہاں پر فکس ہو جائے گا اس کے بعد یہ پاپ بلکل فکس ہے اور کام کرنے کے لئے ریڈی ہے اب آپ کے سامنے پوش ہو کے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ایک دفعہ اسے دبائیں گے تو پانی آرٹنیٹک شروع آنا شروع ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے کھوڑا سا پانی آئے گا اس کے بعد رکھ جائے گا ہم نے اسے کنٹینویسلی پوش کرنا ہوتا ہے بار بار تاکہ مینویل پمپ کا مطلب بھی یہ ہے کہ بار بار اسے مینویلی پمپ کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا پمپ ہوگا جو پھل پھل چلتا رہی ہے وہ چیز نہیں نہیں جی مینویل پمپ ہے اور اس کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو مینویلی ہاتھ سے پوش کرنا پڑے گا کنٹینویسلی تو پانی آتا رہے گا جیسے ہی آپ رکیں گے تو پانی رکھ جائے گا یہ دیکھیں گے میں پریس کروں گا یہ پانی آنا شروع ہو جائے گا اکثر بات ایسا ہوتا ہے کہ پانی کا لیول بلکل انڈ ہوتا ہے یا نیچی ہوتا ہے تو پھر آپ کو زیادہ پریشر سے پوش کرنا پڑتا ہے زیادہ فورس کے ساتھ پوش کرنا پڑتا ہے پھر پانی آتا ہے اگر آپ کی پانی کی بوتل فل ہوگی یا ہاف سے زیادہ ہوگی تو پھر آپ کو زیادہ پوش بھی نہیں کرنا پڑتا جتنا پانی کم ہوگا اتنا اتنا زیادہ آپ کو پوش کرنا پڑے گا زیادہ زور سے زیادہ پوش کرنا پڑے گا اور پھر پانی آئے گا Thank you